دوستو آج ہم بات کریں گے کیا ڈائیپٹیز میں آپ پپایا کو کھا سکتے ہیں کیا پپیتہ ڈائیپٹیز میں کھایا جا سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری برانتی ہیں کہ پپیتہ کھانے سے جو شوگر ہے بڑھ جاتی ہے پر سائنٹفک نولے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ ایسے بھی جو فالہ ہیں جو وہ کھا سکتے ہیں اور ان کی شوگر الٹا کم ہونے لگ جائے گی اور کھانے سے ان کو اور بھی صحت کے پرتی فائدے ملیں گے جیسے ڈائیپٹیز والوں کو پیٹ فولہ رہتا ہے ان کا گیس بن جاتی ہے ایس جٹی بنی جاتی ہے تکانہ جاتی ہے تو ان سبی سمجھے آؤں میں بھی ان کو بہت سارے فائدے ملیں گے تو پپیتہ کے بارے بات کریں جتنی بھی رسچ ہوئی ہے پپیتہ کے اندر گلائیسیمک انڈیکس ہے وہ سکسٹی ہے ساٹھ ہے چھے جیرو ہے یہ گلائیسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے گلائیسیمک انڈیکس بہت ساری رسچ ہوئی ہے جس سے ایک ماپ دنڈہ ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر کھائیں ہمارے خون کے اندر وہ شوگر کو کتنا چھوڑے گی جہا ہمارا شوگر لیول کتنا جائے گا تو اس کے اندر تین کٹیگری دی گئی ہیں سب سے پہلے کٹیگری ہے لوگ گلائیسیمک انڈیکس فوڈز ہیں کسی بھی کھانے والی چیز کی جو جانچ میں ریڈنگ ہے بیس سے انچاس تک آئے گی ٹونٹی ٹو فورٹی نائن آئے گی اس کا مطلب وہ شوگر کو بہت ہی کم ماترہ میں بڑھائے گی مطلب کی نا کے برابر ہی شوگر آپ کا بڑھے گا اگر وہ چیز کھائیں گی اگر جسی بھی چیز کا گلائیسیمک انڈیکس ہے پچاس سے سکسٹی نائن کے قریب آتا ہے پچاس سے انہتر کے قریب آتا ہے تو اس کا مطلب اس سے تھوڑا بہت وہ چیز کھانے سے تھوڑی بہت شوگر بڑھے گی کوئی بھی کھانے کا گلائیسیمک انڈیکس اگر ستر سے سو تک آئے گا اس کا مطلب بہت زیادہ وہ آپ کھانا کھا لیا ہے بہت زیادہ شوگر آپ کے اندر بڑھے گی تو پپایا کی جو پپیتہ کی گلائیسیمک انڈیکس ہے وہ سکسٹی کے قریب ہے ساٹھ کے قریب ہے مطلب کی اس سے شوگر تو بڑھے گی بڑھے تینسوں کے قریب آ رہی ہے وہ اس کو نہ کھائیں جنس کی اس کے کم ہیں وہی اس کو کھائیں ان کو زیادہ فائدے ملیں گے پپیتہ کھانے سے آپ کو کیا کیا ڈائیپٹیز کے اندر فائدے ملیں گے ایک تو پپیتہ ایک کپ آپ پپیتہ کھانا ہے جو صحیح ڈوز ہے اس کی اس کے اندر ایک کپ پپیتہ کھانے سے آپ کو دو سو دو پینٹ ستا سٹھ گرام ہے جو ڈائیٹری فائبر اس کے اندر ملے گا جس سے آپ کی پینٹ بہت بڑی ہے سفائی ہوگی کبج کی سمسیہ دور ہوگی آپ کی اس کے اندر 86 میلی گرام کے قریب پٹاشیم ہوتا ہے پٹاشیم کیا کرتا ہے آپ کی دھرکن کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی ہائی بی پی کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی جو خون سے جڑی ہی سمسیہ ہیں خاص کر کے دل سے جڑی ہی سمسیہ ہیں ہٹ اٹیک جیسی سمسیہ ہیں ان سبی کو پٹاشیم ٹھیک کرتا ہے تو پٹاشیم لیول آپ کا ٹھیک رہے گا تو آپ کا دل سیت مند رہے گا آپ سائی اس کے اندر پانچ پانچ چھ میلی گرام بٹامن سی ہوتا ہے بٹامن سی سے ایک تو آپ کے جکم کو ہی بن گیا جلدی ٹھیک ہو جائے گا دوسرا آپ کی جو سکن ہے وہ ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گی تیسرا اس سے جو شوگر کے سائیڈ فیکٹ کیا ہوتے ہیں آپ کے دیرے دیرے گردے خراب ہونے لگ جاتے ہیں آپ کی نصے سننے ہونے لگ جاتی ہیں تو اس کو بھی بٹامن سی بچاتا ہے تو پپیتہ کھانے سے یہ بھی آپ کو فائدہ ملے گا اگر ڈیابٹیز کے اندر آپ کھا رہے ہیں جس کے اندر لگ بہت 33 میلی گرام 33 میلی گرام میگنیشیم ہوتا ہے میگنیشیم سے ایک تو آپ کا دماغ آگا وہ شانت رہے گا تندرست رہے گا ہیلتھی رہے گا آپ خوش رہیں گے آپ کو تھکان نہیں آئے گی آپ کی ماسپینشیو میں انٹر نہیں آئے گا نہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ڈیابٹیز والوں کے گھٹنے سو جاتے ہیں ماسپینشیو میں درد رہتی ہے کمردد رہتی ہے محلاؤں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو پیریڈ کے دوران بہت زیادہ پین ہوتا ہے میگنیشیم جو پپیتہ کے اندر ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ملے گا کیلشیم اس کے اندر ایک کپ پپیتہ کھانے سے آپ کو 31 گرام لگ بہت 31 میلی گرام جو کیلشیم مل جاتا ہے جو آپ کی ہڈی کے لیے بڑی ہے آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے آپ کی اوورال سیدھ کو امپرویمنٹ کرتا ہے کی شگر ساڑھے تین قریب کھانا کھانے کے بعد رہتی ہے وہ پپیتہ کا سیون کر سکتے ہیں جن کی ان سے اوپر ہے وہ نہ کھائیں کتنا سیون کر سکتے ہیں آپ لگ بگ ایک کپ کے قریب آپ پپیتہ وہ کھا سکتے ہیں پکا ہوا اس سے اوپر نہ آ جائیں کیونکہ کوئی بھی چیز آپ زیادہ کھائیں گے اس کے نقصان ہو سکتے ہیں لیمنٹ میں کھائیں گے تو آپ کو ڈائیپٹیز کے اندر بہت سارے فائدے ملیں گے اور سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہرسارچوں میں پتہ لگا ہے کہ یہ انسولین لیول کو بلڈ میں بڑھاتا ہے یہ بھی اس کا بہت بڑی فائدہ ہے اور جس سے آپ کی ڈائیپٹیز کنٹرول ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر کی صلاح بھی لے لیں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے سب سے بڑی آ رہے گا تو آپ شگر اور تھائیرڈ کا بھی پرمینٹ علاج کر سکتے ہیں آپ ہومیپٹی آراج وزدہ کے اندرے اس کا علاج کر سکتے ہیں میرے چند پر اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ ساری دیکھ سکتے ہیں دوسرے چینل پر بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں جا کر بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہاں آپ کو پپیتہ کے بارے میں جانکاری بڑیہ لگی ہوگی بڑیہ لگی ہوگی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر جرور کیجئے گا سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کو دعا کنوٹوکیشن آن کر لیجئے گا ملتے ہیں کل پر نئی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ